بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز جیسے کہ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سعید صاحب سے ملائی بوٹی اس کی ریسیپی لیں گے لیکن اس سے پہلے میں ان سے ایک question کروں گا سعید صاحب ہم تو وقتاً فوقتاً وابڈا guest house اپنے دوستوں کے ساتھ آتے ہیں آپ کا hospitality آپ کا جو مہمان نوازی کے طریقے ہیں اور سب سے بڑی بات آپ کے جو taste ہے اور plus rates ہیں market سے کم ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا بسیکلی سر بات یہ ہے کہ ہمارا جو وابڈا کا نظام ہے اس میں ہمارا ایک کلیہ ہے جس کلیہ کے مطابق ہم چلتے ہیں کہ no last no profit کے تحت چلتے ہیں اور ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ سارے وابڈا سے related ہوتے ہیں officers ہوتے ہیں ہمارے وابڈا کے یا ان کے guest ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں وہ high level کے ہوتے ہیں یا vipز ہی ہوتے ہیں تو ان کو ہم ریٹ زیادہ اس لیے نہیں لگاتے کہ ہمیں کوئی building کا قرائع نہیں دینا پڑتا ہمیں ملازمین کی تنخواہ نہیں دینی پڑتی ہمیں اور ایسے کوئی expense ایسے نہیں ہے جو ہمیں آگے ادا کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم مارکیٹ سے جو سودہ سالف لاتے ہیں اسی ریٹ پر ہم جو ہے نا اس کو sale کر دیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ پھر بھی تھوڑی بہت اگر expense ہے تو وہ اس لیے ہے کہ یہاں نتھا گلی میں LPG ہم استعمال کرتے ہیں بزار سے مطلب LPG جی جی بلکل یہ بتائیں یہ آپ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ ماشاءاللہ no profit no loss پہ آپ کے cooking کا کام اور کمروں کے بھی مطلب ہوتلز کے نسبت رنٹس بھی کام ہیں تو یہ بتائیں ہم نے آپ جیسے پہلے پروگرام میں بتایا تھا ویورس کو کہ آپ ملائی بوٹی کا تو ایک چکن کی ملائی بوٹی فرض کرو گھر میں کوئی بناتے ہیں تو اس کو bone less کریں گے کیسے کیا کریں گے طریقہ بتائیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور جو کہ traditional سیماری یہ dishes ہے جو کہ ہر گھر میں بھی استعمال ہوتی ہیں ہوتلوں میں یا باہر بزاروں میں تو ہوتی ہوتی ہیں لیکن گھروں میں زیادہ لوگ شوق سے آج کالی اس چیز کو استعمال کرتے ہیں تو سر اس کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ bone less bone less bone less ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جتنا وہ اچھا bone less ہوگا اتنی اس میں جو مسالہ جات ہوں گے وہ اچھے طریقے سے جذب ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہی ہے کہ عام سمپل سا یہ ہے اس کو اس میں ذائقہ دو کلو چکن اگر ہوگا آپ کے پاس تو اس میں آپ اس میں ذائقہ نمک یہ ڈال کے اس کے اوپر پوری ایک کریم جو کہ milک کریم ہوتی ہے milک پیک والی milک کریم جو ہوتی ہے اس کو اس مسالی جات کے مسالہ جو اس کے لگائیں گے میرینیٹ کریں گے اس کے اوپر آپ لیپ کر دیں لیپ کر کے اس کو چھوڑ دیں جب چھوڑ دیں جب سیخوں میں آپ بوٹی کو لگائیں گے جی وہ اس کو دو گھنٹے بعد بھی استعمال کرتے ہیں لیکن جتنا زیادہ ہوگا اتنا اچھا ہی ہوگا آپ کا اگر ٹائم شارٹ ہے تو ایک گھنٹے میں بھی اگر میرینیٹ ہے تو وہ آپ کا چکن بیترین بنے گا ٹھیک ہے مطلب کوکنگ بھی کتنا ٹائم لگتا ہے جی کوکنگ میں پندرہ سے بیس منٹ میں آپ کا اگر اچھی ہے مطلب کوکنگ بھی کتنا ٹائم کی طریقے سے اگر وہ تیار ہے تو پندرہ سے بیس منٹ میں تیار ہے مطلب وہی فرمول ہے جو ٹکہ بوٹی کہے لیکن صرف ملائی ایڈ ہوگی ملائی ایڈ ہوگی تو وہ بیترین قسم کے ملائی بوٹی بن جائیں گی ویورز کتنا آسان کر دیں ہمارے جو شیف ہیں سعید صاحب نے اور اسی طرح جو ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو اچھے چھے ڈشز اچھے چھے ویوز میں بتانے کی تو ہمارا پیج دیکھتے رہیں لائک سبسکرائب شیئر کریں تینکیو سر